مرمان بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرمان ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم تحییتهم یوم یلقونہ السلام وعد لهم اجرن کریما صدق اللہ العظیم محترم سامن اکرام آپ لوگ بہت دور دور سے حضرت صاحب العالم کے دربار میں تشریف لائے ہیں خابل مبارک بات ہے حضرت صاحب العالم کا یہ بہت دروہ عرص شریف ہے آپ اٹھارہ سو چھے اسی میں حضرت صاحب العالم کی ولادت ہوئی اور انیس سو چوبیس میں حضرت صاحب العالم دائوے چند بسرشل کا اعلان کیے اور انیس سو باون میں حضرت صاحب العالم کو وصال ہوا اور حجری کے اعتبار سے تیرہ سو اکھتر سن حجری تھی جس سے بہتر سال ہوتے ہیں عرص شریف کو تو یہ عرص شریف کے ماخے پر ہمارے پاس بین الاقوابی مذہبی کانفرنس یعنی تمام مذاہب کے لوگوں کو بلا کر اسلام کی صداقت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے یہ بہت بڑا کام حضرت صاحب العالم ہمارے ذمہیں اتا فرمائے ہیں اور آخری دم تک حضرت صاحب العالم اسی کام کو ہندوستان میں انجام دینے کے لیے مبلغین کو مبائین کو وصیحت کیے اور آخری ایام میں جب حضرت صاحب العالم پر خاتلانہ حملہ ہوا تو اس وقت حضرت صاحب العالم کو اپنے حملے کی پرواہ نہیں تھی خون بہرہ ہے حضرت صاحب العالم کی جسم اتھر سے دو بکروں کے گلے سے کٹ کے جتنا خون نکلتا ہے اتنا خون آپ کے جسم سے بہ گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے جسم کی پرواہ کیے بغیر کام کی اہمیت مبلغین کے سامنے رکھ رہے ہیں حضرت صاحب العالم فرماتے کیاوہ میرے جانے کے بعد میرے کام کو چھوڑ دے گیا تو سارے مبلغین مبائین جو وہ موجود تھے ایک زبان سے آپ کہتے ہیں کہ دم میں دم آپ کے ساتھی میں رہے گا جب تک آپ کے کام کو لے جائیں گے ہر جاسر پر یعنی ہم ہمارے دم میں دم جب تک ہے ہم آپ کے کام کو لے کر پرے ہندوستان میں پھریں گے تو یہ ایسا عزم ہے حضرت صاحب العالم کا اور مبلغین کا جس کی وجہ سے آج تک اللہ تعالیٰ اس کام کو جاری و ساری رکھا ہے اور اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے حضرت صاحب العالم فرماتے ہیں میں کہیں دور نہیں پاس تمہارے ہی ہوں آئندہ اور رہوں گا میں تمہیں بس کر حضرت صاحب العالم ہمارے ساتھ ہیں ایسے ایسے حالات میں جو ہمارے پروگرام ہو رہے ہیں ایمان کو تازہ کرتے ہیں اس سال کا جو عرص شریف ہے ایک موجزہ ہے ہمارے لئے کیونکہ تقریباً تین سال سے یہ جو ہے کرونا ویرس کے وجہ سے ہمیشہ جو ہے پریشان ہندوستان کے اندر بڑے بڑے جلوس بند ہو گئے بڑے بڑے جلسے بند ہو گئے یہاں تک کہ بڑے بڑے عرص خواجہ غریبہ نواز کا عرص ہوتا تھا اور جو ہے بہت سے لوگوں کو وہاں پر گجستہ سال اس سے پہلے بھی تھوڑا لوگ یہ نہیں کرے اور خواجہ بندہ نواز گئے سزراز رحمت اللہ علیہ دکھن میں اتنا بڑا عرص ہوتا وہاں پر جو ہے پورا درگا وغیرہ سب بند کی گئی اور لوگوں کا آنا جانا بند ہوا ایسے بڑے بڑے جو ہے ہندوستان کے اندر دیگر جو ہے جو ہےنا مقامات پر بھی پروگرام جو ہےنا بند کرنا پڑا جلسے جلوس بند کرنا پڑا یہ سارے چیزیں ایسے ہوئے لیکن حضرت صاحب علیہ علم کا تین ساتھ جب سے کرونا ویرس ہوا پہلا جو ہے دو ہزار میں پہلا جلسہ ہوا کیونکہ نائنٹی نائن میں یہ ویرس آگئے تھا اس وقت ابھی زیادہ اس کا وہ نہیں تھا چینہ میں چل رہا تھا ہندوستان میں جب آیا تو جنوری جو ہےنا دو ہزار میں آیا اور وہ بھی اکھا دکھا کہیں کہیں نظر آتا تھا لیکن مارچ میں جو ہےنا لاغڈون ہوا حضرت صاحب علیہ علم کا ارس ابتدائی جو ہےنا مارچ مارچ ہوئے پانچے ساتھ مارچ کو ارس ہوا اور اس کے بعد جو ہے دس پندرہ دن کے بعد بیس ستائیس بائیس ستائیس تاریخ جو ہے پوری دنیا میں جو ہےنا لاغڈون لگ گیا ہر بڑے بڑے ملک میں لاغڈون لگ گیا پھر اس کے بعد دوسرے سال یہ سمجھیں کہ آپ جو ہے یہ وائرس کی وجہ سے دوسرا جو ہےنا وہ شروع ہو گیا دوسری ہوا دوسری فضاء شروع ہو گئی تو اس کے بعد بھی جو ہےنا لاغڈون لگے بند ہوا لیکن وہ بھی حضرت صاحب علم کے ورس کے بعد اور یہ جو تیسرا عصر شریف تھا اس وقت تو پورے ہندوستان کے اندر آپ لوگ سب جو ہےنا اقبار ٹی وی وغیرہ سب دیکھتے ہو جانتے ہیں کہ فیبروری کا پہلا جو ہفتہ ہے پہلا دوسرا بک بہت جو ہےنا زیادہ خطرناک ہے اور یہ جو ہے لاکڈون لگ سکتا ہے چلنا پھرنا جو ہےنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن حضرت صاحب علم فرماتے ہیں کہ ہمارا جو وجود ہے امن کا وجود ہے اور دعفی البلا ہے بلاوں کو دفع کرنے والا ہے یہاں حضرت صاحب علم کے مطالق آپ کے ساتھیوں کے مطالق احادیث میں آتے ہیں حضرت نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یرفعو بلاو بہم ان کے وجود سے جو ہےنا بلائیں رفع ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے وہ بڑی جو ہےنا ہمارے میں خوران کریم سکھیں گے تو فیبروری جیسے جیسے خریب آیا ہم تو امید چھوڑ دیئے تھے کہ جلسہ تو ہونے والا نہیں ہے اندر بھی نہ مسجد کے اندر بھی ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا یہ بھی جو ہےنا ہمارے لئے بہت بڑا فکر اور تشویش کی بات تھی سب جو ہےنا جماعت کے لوگ فکر مند تھے لیکن جیسے فیبروری آیا حالہ جو ہےنا ایک دم جو ہےنا بدل گئے چینج ہو گئے جو سب سے زیادہ خطرنات تھا کل کے آپ اقبار میں دیکھیں گے کہ جو ہےنا مارکس بھی لگانے کی ضرورت نہیں کل کے اقبار میں آیا جس دن وہ اس سندل تھا حضرت صلوی اللہ علم کا یہ اقبار میں کیونکہ جو پروٹوکول ہے ہدایت جو حکومت کے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا ضروری ہے اور لوگوں کے ضرورت سے بچانا ضروری ہے لیکن حضرت صلوی اللہ علم کا جو موجزہ ہے کسی آنے والے کے لئے ذریع سے جو ہےنا تکلیف محسوس نہیں ہوئی یہ ویرس کی طرف سے ذریع میں جو ہےنا یہ نہیں آج ہے یہاں کا الحمدللہ پولیس کا عملہ یہاں کے حکومت کے نمائن دے یہاں کے لوگ جو نہ بھرپور جو نہ اس کا تعاون کرے کوئی دکاوٹ نہیں کیے اس معاملے میں تو یہ سراسر حضرت صلوی اللہ علم کا ایک موجزہ ہے کیونکہ آپ اپنے ساتھیوں کو ایک سو سال ونیس سو چوبیس سے دوہزار چوبیس اور جو اسوی کے لحاظ سے سو سال ہو رہے ہیں اور سنہ ہجری کے اعتبار سے تو یہ سو سالہ حضرت صلوی اللہ علم کی جماعت کا جو ہے یہ فانڈیشن ڈے ہے تیرہ سو تیر تالیس میں حضرت صلوی اللہ علم سو چوبیس اور تیرہ سو تیر تالیس ستائیس رجب تیرہ سو تیر تالیس میں اس جماعت کی جو نہ بنیاد رکھی گئی گدک میں تو آپ جو نہ اس رجب میں تیرہ سو چودہ سو تیر تالیس سو پورے سو سال ہو رہے ہیں سو سال سے مبلغین کی مبائین کی اللہ تعالیٰ ایسی جو نہ حفاظت کر رہا ہے نہ کسی بلا میں جو نہ فسنے دے رہا ہے نہ کسی حادث میں مرنے دے رہا ہے اور اتنا خطرناک کام جو اسلام کی تبلیغ کو لے کر جان ہتنی میں لے کر باہر مبلغین جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جان کی حفاظت فرما رہا ہے میں جس طرح محفوظ ہوں اسی طرح جو میرے کامل میرے متبہین جو میرے عمل کو جو نہ اندوستان میں دین کی تبلیغ کو لے کر اٹھے ہیں ان کی بھی جان و مال کی حفاظت اللہ کی ذمہ ہے پرنے اس موضوع پہ حضرت صاحب اللہ علم سورہ کحاف کی عملی تصدیر میں بتیس طفح مضمون لکھے کہ ہمارے مبلغین کتنا خطرناک کام جو نہ یعنی کتنا اسلام کا سخت کام میدان میں جو نہ لے کر اٹھے اور جو ہے غیروں کے دلوں میں کیسا محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیا سخت جو نہ نفرت کی جگہ پر جا کر امن و امان کی جو نہ فضاء کو خائم کرے تو یہ اسلام کے امن اللہ علم کا پیغام ہے حضرت صاحب اللہ علم کی جماعت اللہ کی جماعت ہے آپ کا کام اللہ کا کام ہے ہماری طاقت سے جو ہے کیے جانے والا کام نہیں ہے حضرت صاحب اللہ علم فرمائے کہ سن تم جو نہ صرف ڈامن درست کرو با یہ قوم تمہارے گوت میں آگے گرنے کے لیے تیار ہے تو ایسے جو ہے حالات میں حضرت صاحب اللہ علم کا جو نہ یہ عرصہ شریف ہونا آپ لوگ امن و امان سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سراسر حضرت صاحب اللہ علم کا یہ کرم ہے فضل ہے ہم کیونکہ یہ حضرت صاحب اللہ علم فرمائے جو لوگ یہاں پر جو نہ محفوظ ہے وہ بیعت رضوان کا فیض ہے فرمائے میری جو بیعت ہے وہ بلاؤں سے مسئبتوں سے بچانے والی بیعت ہے اور یہ جو ہے صرف زبان کی جو ہے نہ باتیں نہیں ہیں بلکہ سو سال سے مبلغین مبائین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کتنے حادثیں ہو رہے ہیں کتنے اندرستان کے اندر آپس میں جو ہے مذہبی نفرتوں کے آج جو لوگ جلا رہے ہیں لیکن اس کے باوجید بھی اللہ اپنی جماعت کو اپنے گود میں اپنے ہاتھ میں جو ہے پروریش کر رہا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت بڑی خوشی کی بات ہے جو ہم یہاں پر تشریف اللہ حضرت صاحب اللہ علم کے دربار میں جیسے ابھی نجوان بچے کہہ رہا تھا کہ یہاں پر آکے کھانا پینا اور دیکھنا حضر آباد دیکھنا تفریحات کرنا اس کے لئے آئے تو آپ وقت جو ہےنا ازائے کر رہے ہیں ایک ایک وقت اللہ جو ہےنا آپ کی اتنی بڑی مدد کرائے کہ آپ لاکھوں کروڑے کی سیکورٹی لگائے کہ آپ اپنی جان کو محفوظ نہیں رہ سکتے اللہ آپ کی جو ہے صرف اس وجود کو ماننے کی وجہ سے بہت ارزوان کرنے کی وجہ سے اس جماعت میں نوہ کی کشنی میں شامل ہونے کی وجہ سے اتنے جو ہےنا مسائل سے عذاب سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھا آپ تو اپنے کلیجے کو خربان کر دینا چاہئے ساری دولت کو لٹا دینا چاہئے اس جماعت پر اس جماعت کے مبلغین پر حضرت صاحب نے ان کے وجود پر ساری چیزیں خربان کر دینا دیکھئے لوگ جو ہے ہزاروں کی دیلات میں مر رہے ہیں خبرستان میں گاٹنے کیلئے جگہ نہیں بڑے بڑے کھڑے کھوٹ کر جو ہے لوگوں کو جو ہے دھیروں سے لوگوں کو دال کر دفن کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ہے نہ کتنی مہربانی ہمارے اوپر کتنا جو ہے نہ قرم ہے اس کا حضرت صاحب اللہ علم فرماتے ہیں کہ جو ہے گولیاں آتی تھی وارش کی طرح دشمن سے تھا ہکم گولی کو بازوں سے گزر نکل جانے کا تو یہ جو ہے ہمارے مومنات کی عصمت اور عزت جونا اللہ اللہ فرما رہا ہے ہمارے مبلغین کی مبانعوں کی جونا عصمت اور عزت اللہ فرما رہا ہے اس لئے جو ہے حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مخالفت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے کام پہ عظم جو ہے نہ کے ساتھ میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے حالات سے جو ہے بہت سے لوگ ہمارے نجان بچے دہلی کے اندر پریشانوں کے وہ درے وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ احساس ظلم کیا گیا حیدرباد میں بہت جو ہے دہلی کے اندر مصف آباد میں بہت بڑا فساد ہوا مسلمانوں کو مار دیا گیا کار دیا گیا ہے بہت جو ہے آپ کو اکباروں میں دیکھیں ایک سال دیر سال پہلے کا واقعہ ہے تو اس وقت مصف آباد میں ہمارے ابھی کل جو رزوان صاحب جو صدر ہے وہاں کے بیان کر رہے تھے تو وہ جو ہے مصف آباد میں ساری ہمارے جماعت کے لوگ مصف آباد میں رہتے ہیں تو اس وقت جو گڑوڑ ہو رہے تو جو آپ فون کرے حضرت ہم کیا کرنا ایسا ایسا ہو رہے بلے کہ حضرت صاحب اللہ کا وعدہ ہے آپ کو کچھ نہیں ہوا تھا آپ آرام سے دعا کرتے رہا حضرت صاحب اللہ میں ان کے گھروں کے بازوں میں جو ہےنا لاشن گر گئے فائرنگ ہوئی وہاں پر لیکن کسی ایک بیعت کردہ بچے کو دھکا نہیں ہے یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے کہ حضرت صاحب اللہ علم کے دور میں دیکھنے والے لوگ دیکھے لیکن یہاں پر ہمارے آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کسی کو دھکا نہیں ہوا تو ہم بلیں دیکھو حضرت صاحب اللہ علم تو فرمان ہے کہ اہلِ دن لوگ جو ہے وہ لوگوں کو بیعت میں داخل کریں آپ کو بچا رہا ہے ہم کیا کرنا لڑنا لڑنا کاٹنا مارنا حضرت صاحب اللہ علم پنشانتی مارکہ ایسا پروگرام ہمارے ہاتھوں میں دیئے یہ کام کو اگر لے کے پھریں گے تو جو ہےنا نفرت کی آج ہونا رحمت میں بدل سکتی ہے آج ختم ہونے کا یہ واہع ذریعہ ہے اور مجبور ہو کر لوگ جو ہے اسی امن کے پیغام کی طرف آئیں گے ہم کو فوج تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بموں کے کارخانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ جو ہے ہمارے لئے امن و امان کا ایسا آسمانی جو نہ ہتیار آسمانی پروگرام ہمارے سامنے دیا ہے آپ جہاں جائیں گے وہاں پر نفرت مٹ کا جو نہ رحمت ناظر ہوتی ہے اللہ کی جانو کو بچانے کا یہ کام ہے تو جو ہے گدک میں ہمارے لوگ بول رہے تھے ارے حضرت وہ مار دیرے بعضوں میں مار دیے یہ جو ہے نرگن میں جو ہے نا بچے کو مار دی ایسا ہوں گیا میں بولا آپ لوگوں کو مارے کیا ہو عزبازو مارے ہیں مثلا آپ کو مارے کیا ختل کرے کیا نہیں ختل کرے کوئی مارے نہیں مارے کیوں نہیں مارے اس لیے کہ آپ بیعت میں داخل کریں تو یہ بیعت میں اتنی طاقت ہے اور آپ جو نا ان مظلموں کو بچانا چاہ رہے ہیں تو ان کو بیعت میں داخل کرو جیسا آپ بچے وہ بھی بچ جاتے ہیں اور جو ہے زیادہ ہوئے تو حضرت صاحب اللہ علم بچانے کے زامن نہیں گیا سارا ہندوستان بھی اگر آپ کی جماعت میں داخل ہوا تو سارا ہندوستان امن کے گہوارے میں آ سکتا ہے حضرت صاحب اللہ علم فرماتے ہیں ست گرو چھوڑ کے برباد ہوئے ہیں ہندی پلٹیاں کھا رہے ہیں دامے و غامے پھس کر یہ مصیبتوں میں آپس کے نفرت کے جالوں میں پھس کر جو انہا لوگ برباد پریشان ہو رہے ہیں لیکن یہ امن کا پیغام ایسا ہے حضرت صاحب اللہ علم فرماتے ہیں بجھی جائے ہند کو رب نے بنایا ہے گھرانا اپنا دہریہ جم نہیں سکتی ہے دعا میں اس پر فتنے مٹ جائیں گے اور شانتی حرجہ ہوگی بجھی جائے کا دھرم راج کا ڈنکا گھر گھر یہاں پر دھرم راج کا ڈنکا بجنے والا ہے اور شانتی خائم آنے والی ہے تو ہم جو ہے امن کے پیمبر ہیں ہندوں بڑے بڑے زہرے لے جو ہے ایرسیس کے ایسے ذہن کے لوگ ہندووں کے پاس ہمارے ایک مبلغ کو لے کے جا کے ملاؤ یا ان کو لا کے ملاؤ دس منٹ میں اس کا زہر اتن جاتا سامپ کا زہر جس طرح نکال کر جو ہونا ایک سپیرہ اس کو اپنے جو ہے ٹوکرے میں رکھ کر جو ہونا لوگوں کے سامنے پھیدے رہتا ہے اس طرح یہ زہرے لے سامپوں کا زہر نکالے والے مبلغین ہیں حضرت صاحب اللہ علم فرماتے ہیں بفضلِ خدا ہم تت بچاری ہیں سب پر جوہنا غالب آئے تو ہر ایک پر غالب آئنے کا یہی کام ہے تو الحمدللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ حضرت صاحب اللہ علم کا سوایہ ہمارے سروں پہ ہے جہاں جہاں ہمارے مبائل ہیں صرف ہندوستان میں انہیں دنیا کے جس علاقے میں بھی ہے تو وہاں پر حضرت صاحب اللہ علم کا دست مبارک ان کی جو ہے رہبری کر رہا ہے رہنمائی کر رہا ہے اس لئے حضرت صاحب اللہ علم کی وجود کو سمجھو لوگوں کو سمجھاؤ مخالفت کرنے والے یہ جو ہے جاہل اور جو ہے نہ ان کو علمی قرآن معلوم نہ روحانیت معلوم نہ معرفت معلوم ایسے جو ہے جہلت کی مغلزات جو ہے اپنی غلازت بکتے رہتے لیکن ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس وجود کو اس وجود کے چاہنے والوں کو حضرت یہاں تک کہہ حضرت صاحب اللہ علم فرمائے تمہارے چاہنے والوں کے بھی اگر کوئی چاہنے والے ہے تو اللہ ان کو بھی محفظ رکھتا ہوا تمہارے چاہنے والے جب تمہارے چاہنے والوں کی اتنی غیرت ہے تم حضرت صاحب اللہ علم کی چاہنے والے ہیں تمہاری کتنی غیرت ہے اللہ لوگ جیلوں میں رہ کے حضرت صاحب اللہ علم کے وجود کو جب تسلیم کیے باہر آنے کے بعد مبلغ بن کے میدان میں کام کرے ہمارے حافظ عبد الرحمن صاحب مبلغ اسلام ہمارے محمد علی صاحب گدک کے جیل میں تھے جب حضرت صاحب اللہ علم کا عرفان ہوا اللہ رہای بھی کرا دیا مبلغ بن گئے میدان میں کام کر رہے ہیں کئی لوگ ایسا کئی مبائن جو ہے آ کر جو ہے جیلوں سے آ کر یہاں پر ایسے لوگ کرائم پیشا لوگ بہت قتلوں یہ کرنے والے وہ ایسے لوگوں کے اندر رحمت کا حضرت صاحب اللہ علم کا عرفان ان کے دلوں میں ایسا بھر گیا کہ وہ آ کے امن کے دائی بن گئے لوگوں کو جو ہے آگ سے بچانے والے بن گئے برحال کتنی بھی جو ہے نا آگ بھڑ کے حضرت صاحب اللہ علم کے پاس ایسا جو ہے رحمت کا سامان ہے اس کو جو ہے ہم خاص کر مبائن سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے اپنے علاقوں میں جا کر جو ہے حضرت صاحب اللہ علم کا جماعت کا کام آپ جو ہے نا ان کے سامنے رکھو اور جو ہے کوئی ہندو ہے ان کو جو ہے بچانا ہے جہنم سے تو کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھانے کی ضرورت ہے یہ امن میں یہ کلیو کا مہا منتر ہے کل کی اوتار کا مہا منتر ہے اس کو اگر پڑھیں گے تو وہ جہنم کی آج سے بچیں گے اور مسلمان پر جو عذاب حلیب جو ہے اس وقت یہاں پر ہو رہا ہے اے ایمان والو جب جو ہے جب دردناک جو ہے عذاب آتا ہے کہ میں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک جو ہے عذاب سے بچائے وہ دردناک عذاب کیا ہے یہی ہے آج ہمارے مسلم بہنوں کی آسمت پر جو ہے حملے ہو رہے ہیں مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں تو ان کو جو ہے سب سے یہ ایسی جو ہے نعمت نعمت غیر مترقبہ جو انسانوں کے مہنتوں سے ملنے والی نہیں ہیں یہ آسمانی نعمت ہے اس لئے حضرت صلی اللہ علم فرما دے اے عاشقان رسول آؤ اے محبان علی آؤ بڑی مدتوں کے بعد یہ روحانی دربار کھلا ہوا ہے یہ روحانی دربار ہے حضرت صلی اللہ علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان و عظمت جو ہے نعمت بیان فرما ہے چودہ سو سال میں صحابہ اکرام کے بعد کوئی جو ہے نعمت ایسا وجود حضرت نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کو مندھیروں میں مٹھوں میں گرجہ گھروں میں کافروں کے میدانوں میں جمگھٹوں میں جا کر آسان طریقے سے ان کو اسلام کی دعوت دے کر اسلام کی دامن میں لے کے آنا کسی کے پاس ایسا روحانی سامن نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تصانیف پڑھئے کتابیں خالی جو ہے سنتے سناتے لوگوں کے باتیں یا مخالفین کے باتوں سے جو انا گھبرانے اور پریشانی کی ضرورت نہیں ہے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریرات پڑھو مو توڑ دندانے شکن جو ہے نا آپ جواب دے سکے میں بڑے بڑے عالموں سے جانا فونہ پہ جانا بات کر رہا سامنے بیٹھ کے بعد دس منٹ پانچ منٹ بات لیں گے یہ دو عبدالخوی مولانا عبدالخوی ہے اتنی موٹی کتاب لکھا جاہل مطلق نہ جو ہے انجمن کا گیٹ دیکھا اور نہ انجمن میں آگے کسی مبلغ سے بات کر رہا بیٹھے جگے جو ہے نا اتنی موٹی کتاب لکھا صدی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دعویٰ کریں میں ان کی جماعت کے لوگوں سے جائے تحفظ ختم نبویت کے دفصر سے ایک گھنڈہ پائنٹالیس منٹ بات کر رہا پائنٹالیس منٹ پہ ایک سوال کا جواب نہیں دیا وہ ٹی پہ جو ہے نا ویڈیو وائرل کر دیا تھے کہ مولانا صدیق دیندار چنبس وشر نبویت کا دعویٰ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہے بلکہ بولے تو میں بولا وہ سارے سوالات صرف اتنی بات ہمارے حضرت کے پورے کتابوں سے چالیس کتابیں حضرت صدیق دیندار چھوٹے چھوٹے شیار آتے ہیں بڑے بڑے کتابیں ایک کتاب میں کہیں بتا دے کہ مولانا صدیق دیندار صاحب یہ کہا ہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوں بتا دے کہیں ہے پائنٹالیس منٹ بات کیا لیکن کوئی جو ہے نا جواب نہیں خالی ادھر سے ادھر جو ہے وہ گول گھوماؤ باتیں شکرنجی بات ہیں تو ایسے اور مولانا عبدالخوی ان سے بات کر رہا پانچ منٹ چھ منٹ بات نہیں کر سکا آدمی فون پر میں مولانا آپ جو ہے نا جھوٹی بات کیسا لکھیں کہ مولانا صدیق دیندار صاحب کو جو ہے نا کوئی غلط کام کرنے کے وجہ سے حکومت میں برطرف کر دیئے یہ کون سی کتاب نے لکھاوا ہے میں مولانا آسان الفتاوہ سے لئے میں آسان الفتاوہ کے وہ ہمارے انجیمن کے مبلغ لکھے سوئے ہم جو لکھنا ہے لکھے تم کو جو کرنا ہے کرو تو یہ تو میں بولا کہ آپ تو یہ مولانا کی یہ تو گھنڈا کرتی کی بات کر رہے آپ جو ہے کتابیں جو ہے ریفرنس ریفرنس بتا بتا یہ لکھ رہے اور جب آپ سے سوال کریں تو آپ جو ہے نا کیا کرنا ہے تم کیا کرنا ہے وہ کر لو گر رہے یہ یہ تھوڑی جواب ہے اس کا تو اس کے بعد جو ہے میں بولا آپ کو بھی بہت سے لوگ ازام لگائے گجرات میں لے آگے جیل میں دیلی سے گجرات کی جیل میں لے آگے پھیک دیئے تھے آپ کو بول رہے تھے کہ ٹیررسٹ ہے پاکستان کو ٹریننگ کے لیے جو ہے نا یہاں سے بچوں کو بھیجا کے وہاں پر ٹریننگ کرا کے ہاں پر دہشتگردی کرا تھے صحیح ہے کیا اگر میں بولا تو آپ آپ صحیح ہے بولتے ہاں صحیح ہے بولتے پھر بعد میں پریشان ہو گیا یہ سب تم کیوں پوچھ رہے میرے تو میں بولا جیسے آپ جو ہے نا بھوکھلا جا رہے جو بات آپ پر لگائے کوئی غلط انزام لگائے ہو سکتا ہے غلط ہی ہم کیوں جو ہے نا آپ کو یہ کریں گے لیکن حکومت یہاں کی جو ہے نا میڈیا ہے بول کے آپ کو جیل میں ڈال دی تو ایسا ہے دوسروں کے ساتھ یہاں پر بایا حراس جو ہے کبھی انجمن کا گیٹ دیکھیں کبھی آگے ہمارے سے ڈسکس کریں کچھ نہیں تو ایسے جو ہے نا جھوٹے باتیں ہیں ان سے بات چیت کرتے کرتے حیدر آباد کے مولانا بھولے تو انہوں نے پوچھا حیدر آباد میں گھدے نہیں رہتے کیا بھول حیدر آباد میں گھدے نہیں رہتے تو حیدر آباد کا کوئی بھی عالم ہے تو انہوں نے کہا علماء ہے کہ آپ بہت بڑا جو نا وہ اسلام اسلام کا جو نا نقیل ہے کیا ہے نقیب ہے تو قرآن اور حدیث دلائل سے جو نا بات کی جاتی حیدر آباد کے مولانا بڑے عبدالقوی بولے تو ان کے یہ اگر اگر خطوحہ فتوے دیکھیں گے ایک کتاب جو ابھی ہے ہم شائع کریں اگر مولانا سعید بن وحی صاحب مبلغ اسلام یہاں کے لکھی ہوئے ہیں اب تو ہی بتا تیرا مثلا چھوٹا سا پرچاہ آپ لے کے جائیے کہ جو ہے اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے کوئی مسلمان دنیا میں بچاوانی ہے ان کے کفر کے فتوے سے ہر مسلمان پر جو ہے یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ جو پر کفر کا فتوہ لگا ہے خوارج جو ہے خوارج جی حضرت علی کی موجودگی میں انہیں بات میں نے حضرت علی کرم اللہ جی کی موجودگی میں خوارج جو ہے کفر کا فتوہ لگا کہ حضرت علی کو شہید کر دی تو ایسے لوگ جو ہے نا علماء ہمیشہ علماء سو ہوتے خوران سمجھ میں نہیں آتا ہے خوران مولانا اسمانی صاحب مبلغ اسلام ہمیں ایک بات بیان فرماتے تھے اب رہے لیسا پانی جو ساتھ پی کا پانی پڑتا نا سی پی میں پڑا تو موتی بنتا ہو ساپ کے سیر پہ پڑا تو زہر بنتا ہو تو آئیس جو ہے جن کے اندر زہر بنانے کا بھیجا ہے خوران بھی اگر ان کے ساتھ پہ رکھ دی تو زہر پڑا ہوتا ان کے موں میں زبان میں رحمت نہیں پیدا ہوتی اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ پہلے تقوی اختیار کرو اس کے بعد قرآن پھڑو اگر تقوی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما کہ گمراہ کون ہوتے فاسق قرآن کی ہدایت کون پہتے متقی مومن تو ہمیں مومن بننے کی ضرورت ہے حضرت صاحب اللہ رہم متقیوں کی جماعت بنے متقیوں کی یہ جماعت ہے تو اور جو متقی ہے انہیں پریشان ہوتا ہے نہیں گھبراتا ہی انہیں جو ہے زمین جمبت نہ جمبت گل محمد ساری زمین ہل جاتی لیکن اس کا ایمان جو نہ ہلتا نہیں امی ہمارے گدک کے اندر جو ہے ہمارے چاند پرشا بلکہ ہے امی کوئی جو اردو بات کرنے نہیں آتا کنڑی میں ہی بات ہے سب لوگ پریشان ہوتے انہیں اتنے اتمنانز ہے اللہ چنب سرنا مار داری یوری گین تڑھتا ہوا یوری کروا دیلا تو میں نوجوان بچنگ بھولا تم جو انا اسے امی بن جاؤ سب سب جو ہے حضرت اللہ علم میں کرنے والے یہ مخالفت کی پرواہ نہیں جو انا جاہل ہیں کسی کی پرواہ نہیں ایمان جو انا وہ دولت ہے انسان کے اندر جو ہے یقین کامل پیدا کرنے اس لئے حضرت صلی اللہ علم یہاں پر بادنشین دیہاتی لوگوں کو جمع کرے ان کے دل میں ایسا مضبوط ایمان بادشاہ کے پاس جاہو ہے بہت در بے دھڑک چلے تو یہ جو ہے ہمارے ذمہ حضرت صلی اللہ علم بہت بڑا کام دیئے اور ہم اپنی آنکھوں سے یعنی جو ہے جیسے اولیاء اللہ کا فرمانے کہ تو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے فرق ہے بہت وائز تھیرے میرے پینے میں تو یہاں پر آنکھوں سے پلایا جانوالا معرفت کا جام ہے تو بیعت کا جفائض ہے ہماری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہماری جو ہے کسی مدد کر رہا ہے یہ جو ہے حالات خاص کر میں اسی لیے کیونکہ میری کی طبیعت بہت دنوں سے تقریباً پندرہ بیس دن سے ناساس تھی الحمدللہ عرص کے ایک دو دن پہلے میں جو ہے آیا بھی تو جو ہے بیچینی بے قراری جا کے کبھی مسجد گیا تو گھر آنا دن ورہا گھر آت تو مسجد جانا دن ورہا اس طرح جو ہے بہت بیچین کامہ اتنے ہیں لیکن حالت جو ہے ایسی یہ ہو گئی تھی تو میں دعا کرا حضرت آپ جو ہے پورے ہندوستان کے کرونا وائیس جو ہے ختم کر دے کے عرص کا پورا خوشگوہ جو ہے ماحول کر دیے اور جو ہے آپ کی خدمت کرنے والے میری جو ہے طبیعت انیل ہے ہماری طبیعت آگ کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پر سنگڑوں لوگ آتے ہیں ان کی جو ہے انتظامات کے لیے خدمت میں لگے ہوئے تو میں دعا کرا عرص سے دو دن پہلے جو ہے اتنی بہتری طبیعت میں تقریب بھی نہیں کر سکتا تھا آج جو ہے تقریب کرنے آگے ٹھہرا بھجان جو ہے ہمیشہ دعا کرتے رہے تھے کہ کام مت کرو بیٹھے رہو دوسرے بچے کرتے رہے تھے تو یہ جو ہے اسی حال ہے تو داخل بلا ہے حضرت صاحب العالم کو وجود وہ جو ہے مہارش سے آنے والوں کے لیے بارڈر پر روکا جا رہا وہاں سے آنے والوں کے ایسا روکا جا رہا پندرہ دن تو ہم جو ہے یہ پندرہ دن پہلے گمانی نے کر دے کہ یہ پروگرام ہوگا یہ سراسر ہم پہ حضرت صاحب العالم کا کرم ہے فضل ہے کبھی بھی جو ہے مائنس نہیں ہونا چاہیے جماعت سے جماعت کی جو نہ کسی مخالفت کرنے والے کی وجہ سے جو ہے نہ پریشان نہیں ہونا امیدوں کا جو ہے آپ کے اندر یقین کامل بڑھنا امیدوں کا پہار بن جاؤ اور جو ہے جس طرح جو ہے حافظ جالندری نے فرمایا کہ نہ تھا تین سو تیرہ سے آگے تک شمار ان کا سنا یہ ہے کہ تھا سات پروردگار ان کا اور جو ہے نماز عیجز کے سجدے کڑپتے تھے جبینوں میں چٹھانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے سینوں میں نہیں ہے تین سو تیرہ سے آگے تک شمار ان کا سنا یہ ہے کہ تھا سات پروردگار ان کا نہ تیر و تیر پر تکیا نہ قنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی سا قالی کمری والے پر تو اس طرح حضرت صاحب الرحمن کے وجود پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر یقین کامل رکھا ہے آپ آجا ہم میدان میں آگے بڑھیں گے تو یہ بھلائیں مسئبتیں سب جو نہ لاکھ مار کے جو نہ آپ کے ٹھوکڑوں میں جو نہ انہیں والے علماء اقبال فرما تھے کہ نکل کر خانخاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانخاہی ہے فقط اندوہ دل گیری یہ خانخاہی نظام کے اندر ایسی روحانی طاقت ہے کہ کوئی چیز مد مقابل میں نہیں آسکتی شبیر پتل صاحب مبلغین اسلام سلام میں لکھے کہ جو حکومت آپ کے تبلیغ کے آر میں آئی اللہ اس کو اکھاڑ کی پھیک دیا جو حکومت آپ کے خلاف آئی وہ حکومت کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرا لیکن آپ کے کام کو اللہ تعالیٰ نہیں روکا تو آپ کا عرص آپ کا جلسہ ہمیشہ جو ہے جاری ساری ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلاؤں کو ایمان سے بھر دے مضبوط کرے ہندوستان میں ہونے والے حالات سے آپ لوگ گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہے اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے جو آیات میں نے پڑھا اللہ تعالیٰ سلامتی کا تحفہ دیا ہے حضرت صاحب العالم کو ہماری جانوں کی سلامتی کا تحفہ دیا ہے آپ اپنے حالات سے جان سے پکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہم کو جو کام حضرت صاحب العالم دیئے ہیں جو سوال کیا پوچھے حضرت صاحب العالم کیا با میرے جانے کے بعد میرا کام چھوڑتے کیا یہ نہیں کہ جنا تم مر جاتے تم برباد جاتے اپنی حفاظت کلو دیکھو گھروں میں بند کر رہو جو سیکیورٹی لگا لیے یہ نہیں بولے حضرت صاحب العالم کیا فرمائے میرا کام دے گا پھرو میدان میں تم بھی بس سے تمہارے جو ساتھ دینے والے وہ بھی جو ہنا بچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے دین کے خدمت لے ہماری دلوں کو اللہ تعالیٰ یقین کامل سے آج ہے امن اور سکن سے ہماری دلوں کو اللہ تعالیٰ بھر دے اللہ علم قرآن عطا کرے ہمارے جماعت کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ سہتیاب رکھے آج ہے ان کے اندر دین اسلام کی تبلیغ کا جذبہ پیدا کریں میدان میں کام کرنا کا حوصلہ عطا فرمائے وآخوذہ الحمدللہ